خموشہ حضور آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے کھڑے رہیں گے ان سے کہہ دیا تاکہ میں دھیان سے دیکھتا رہا ہوں کہ میرا کوئی امت باہر تو نہیں رہ گیا عدب کا عدب ہوتا ہے کھڑے رہیں گے عدبِ علوہیت کی وجہ سے اور عدب کر کے بتا دیا جائے کہ عدب ہے تو عدب نہیں رہتا عدب کر کے کہہ دیا جائے کہ عدبن نہیں بیٹھا تو عدب ایک ہے عدب ایک ہے کمالِ عدب عدب یہ ہے کہ کرسی ہوگی پر بیٹھیں گے نہیں یہ عدب ہے اور کمالِ عدب یہ ہے کہ جب پوچھا گیا حضور کیوں نہیں بیٹھے تو نہیں بتایا کہ عدب کی وجہ سے نہیں بیٹھا عمت کی وجہ سے نہیں بیٹھا یہ کمالِ عدب ہے اور قاضیِ یاز رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کر کے شفاہ شریف مقامِ محمود کا ایک اور مانا لیا قاضیِ یاز نے اٹھا کے شفاہ شریف دیکھئے انہوں نے فرمایا مقامِ محمود میں یہ بھی داخل ہے کہ جب ساری عمت کو حضور جنت میں داخل کر چکیں گے تو سب سے آخر آقا جنت میں جائیں گے سب سے آخر جنت میں جائیں گے تو قاضیِ یاز روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے تو حضور نے فرمایا فَيَسْتَقْبِلُونِي جَبْبَارُ ربِ کائنات سے فرمائے گا یہ قاضیِ یاز ہیں الشفاہ لکھ لیں صفحہ دو سو ستتر سبحان اللہ دو سو ستتر حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں ہوں جس کے لئے آج زمین کھلی جائے گی وَاَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيامَتِ وَلَا فَخْر میں پوری انسانیت کا سردار ہوں گا قیامت میں اور فخر نہیں وَمَا اِلْوَاهُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيامَتِ وَلَا فَخْر وَبِيَدِي الْقِرَامَتُ وَالْمَفَاتِيَ يَوْمَ اِذِن بِيَدِي وَلَا فَخْر یہ ساری حدیث طویل بیان کر کے پھر فرماتے ہیں وَنَا أَوَّلُ مَنْ تُفْتَ لَهُ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْر اور سب سے پہلے جنت میرے لئے کھولی جائے گی اور فخر نہیں میں جنت کا دروازہ پکڑ کے تھامے رکھوں گا سب کو بھیجتا رہوں گا اور جب ساری امت کو بھیج روں گا جو اس دن جانے والی ہوگی جو اس دن جانے والی ہوگی اس کے بعد جنت میں جاؤں گا تم کہا جائے گا فَيُقَالُ مَنْ حَذَا پوچھا جائے گا کون آ رہا ہے فَاقُولُ مُحَمَّد میں جواب دوں گا محمد آ رہے ہیں میں آ رہا ہوں فَيُفْتَحُ لِي تو جنت کے دروازے میرے لئے کھول دی رائیں گے فَيَسْتَقْبِلُنِي جب جنت میں جاؤں گا تو دیکھوں گا خدا خود میرے استقبال کے لئے بیٹھئی ہے آقا فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نظر پڑے گی رب کریم اپنی شان کے لائق آپ کہیں گے اللہ کیسے آ گیا استقبال پر کرنے کے لئے ہاں اسی طرح آ گیا جیسے ہر رات پچھلے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے کیسے آ گیا جیسے ہر رات آسمان دنیا پر آ جاتا ہے جیسے شابان کی نصف شب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے جیسے رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے ہل من سائلن کوئی ہے مانگنے والا آتا کرو تو جب رب کائنات ارے لوگوں نادانوں ہر رات وہ آسمان دنیا پر آ جائے تو اس کے آنے پر اعتراض نہیں اور استقبالِ مصطفیٰ کے لئے جنت کے دروازے پر آئے تو جیسے یہ اس کی شان ہے جہاں چاہے اپنی شان کے لائق اور آنے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے اس کا کوئی یہ اکرام ہے اس کی نہ کوئی حیت ہے نہ کیفیت ہے نہ بیان ہے نہ کلام ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے جیسے کرسی پر بیٹھتا ہے بلا کیف و بلا مثال اس پر بیس نہیں کرتے اللہ کیسے آ گیا اسی طرح آ گیا اللہ پاک جس طرح اس نے قرآن میں میراج کی رات فرمایا سمدنا فتد اللہ فکانا قابا قوسین اوہ دنا اور صحیح بخاری میں یہی بخاری شریف حضرت عنیس ابن مالک روایت کرتے ہیں اس بخاری شریف میں انس ابن مالک حضور علیہ السلام نے فرمایا فدنال جبارو رب العزت فتد اللہ فکانا لم منہم قابا قوسین اوہ دنا یہ بخاری شریف کی امام بخاری کی شرع ہے اس آیت کی تفسیر ہے انس بن مالک جہاں دوسرے اقوال میں آیا کہ اس سے مراد جبرئیر امین ہیں انس بن مالک نے فرمایا کہ نہیں آقا نے کہا کہ رب کائنات خود قریب ہوگا دنال جبارو رب العزت فتد اللہ پھر اور قریب ہوگا تو جس طرح شب مراج اس نے دنوب فرمایا استقبال کیا اسی طرح قیامت کے دن استقبال ہوگا اور آقا فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ مولا استقبال کر جنت میں لے جا رہا ہے فاخر رو لہو ساجدہ میں وہیں سجدے میں گر جاؤں گا وہیں سجدے میں گر جاؤں گا مولا تیرا کرم اتنا کرم اتنا کرم جواب ہوگا محبوب یہ ہے مقام محمود یہ ہے مقام محمود اور حاضرین محترم ایک بات خالصتاً جو مواہبِ الہیہ میں سے ہے وحب سے ہے کتابی بات نہیں ہے وہ بھی ارز کر دوں اضافتاً یہ مقام محمود ہے کہ استقبال کیا رب نے اور یہ مقام محمود میرے آقا کو کس سرے میں ملا قرآن پڑھئے فرمایا فتحجد وحی نافلت اللک اصا این یب اصا کر رب کا مقام محمودہ مصطفیٰ نفل پڑھتے رہیے تحجد کے تحجد کے نفل پڑھئے تاکہ اس کے سرے میں مقام محمود دوں ارے خدا کا استقبال کرنا یہ تو مصطفیٰ کے نفلوں کا سلہ ہے نفلوں کا سلہ یہ ہے فرضوں کا سلہ کیا ہوگا ارے یہ مقام محمود تو حضور کے نفل تحجد کا سلہ ہے اور فرض کا سلہ نفل سے زیادہ ہے یا نہیں ہے کے نہیں لوگوں نے جوڑ کے کبھی نہیں پڑھا اس آیت کے ٹکڑے کو الگ کر دیتے ہیں نہیں اصا این یب اصا کا یہ سلہ ہے کس کا فتحجد بہی نافلت اللک تحجد کی نماز بڑے محبوب آپ کے نفل یہ تو میرے مصطفیٰ کے رات کے نفلوں کا سلہ ہے جو مقام محمود میں استقبال ہو رہا ہے نفل کا سلہ یہ ملا تو آقا فرضوں کا سلہ کیا ہوگا فرضوں کا سلہ کیا ہوگا اب فرضوں کا سلہ کیا ہے اس کا جواب اتنا ہے کوئی مصر نہیں سونے دی مہن دی کوئی مصر نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولن دی فرض کا سلہ جا نہیں بولن دی وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے اور یہ حدیث آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دی اتنی بڑی بات کہہ دی یہ صرف قاضی ایاز کے بروسے پر نہ کہتا صرف قاضی ایاز کے صاحب شفا کے بروسے پر نہ کہتا یہ جو بات آپ کو سنائی یہ میرے مصطفیٰ نے خود بتائی ہے اور یہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا اس حدیث کلمات حضور کے ہیں میرا استقبال کرے گا اللہ حضور کا فرمان ہے مسند احمد بن حنبل جلد تین صفحہ ایک سو چوالیس یہ بخاری میں جو کہا کہ زارے کا مقام المحمود یہ مقام محمود ہے صفحہ ایک سو چوالیس اور دوسری حدیث دارمی مسند دارمی اور دارمی معلوم ہے کون ہے دارمی امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے ہوئے اور شیخ ہیں امام مسلم کے اور کل ایمہ نقد و جرحہ اور ایمہ اسماع اور ایمہ رجال کا اتفاق ہے کہ امام دارمی کو ایک محدث نے بھی خیر سکھانے لکھا ایمہ